حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے چونکہ ڈریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی مختصر سی صحبت پائی بڑا تھوڑا سا وقت انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عزازات دیئے گویا حضور کی مقدس گلی سے بھی جو گزر گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑا مالا مال فرمایا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تو عمر مبارک کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی مقدس تربیت میں گزاری ہے تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضور علیہ السلام سے جو سیکھا جو تربیت پائی یقیناً اس کے مثال نہیں دی جا سکتی اگرچہ ان کی روایات جو ان کی مرویات ہے وہ بڑی کم ہے لیکن اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو مرویات ہیں یعنی جو روایات انہوں نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں ان کو بقاعدہ ایک کتاب میں انہوں نے درج فرمایا ہے اور مسند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام سے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے کتاب ہمیں ملتی ہے اس میں صرف وہ روایتیں جو حضرت فاطمہ نے حضور سے سن کے امت کو پہنچائیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی میرا آج خیال تھا چونکہ میں بہت ساری گفتگو اپنی بساج کے مطابق مقدور بھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں ارز کر چکا ہوں تو آج میرا خیال تھا کہ بہت ساری باتوں کو دہرانے کی بجائے چند ایک روایات جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائیں ہیں اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں حضور کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے لیکن جس کو سیدہ پاک روایت کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ امت تک میں حضور کی اس بات کو پہنچاؤں روایت کر رہی ہیں وہ یقیناً بڑی قیمتی ہیں تو چند ایک ایسی روایات جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کر کے امت تک پہنچائی وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ پہلی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سہری کا وقت تھا اور میں سو رہی تھی آرام فرما تھی جناب سیدہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے سہری کا وقت تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے ہلایا اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے میری بیٹی اٹھو اپنے رزق سے اپنا عصہ وصول کرو فرمایا کہ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے نا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے اگر آپ اس روایت پر غور کریں تو جناب زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں سہری میں اٹھنا چاہیے صرف رمضان میں نہیں ہر روز اٹھنا چاہیے یہ خاص وقت ہے عبادت کا اس خاص وقت میں ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے میرا خیال ہے ان سب لوگوں کو جو بہت زیادہ وقت رات کو بیدار رہتے ہیں اور این وہ وقت جو سہری میں دوبارہ اٹھنے کا ہے اس وقت سو جاتے ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور جتنے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور تنگ دستی کا ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے وہ بھی اس حدیث پر غور کریں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے سہری کے وقت فرمایا اٹھو یہ تو وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے دوسری بات اس کو بھی امام تبرانی نے روایت کیا ہے کامل مومن کون ہوتا ہے اس کی علامات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آج آپ کسی شخص سے بھی کبھی بات کریں گے وہ سب سے بڑا مسلمان نظر آئے گا سب سے بڑا مومن نظر آئے گا اس کی باتوں میں لب و لہجے میں ایسا محسوس ہوگا کہ جناب تکمیل کیے بیٹھے ہیں اپنی شخصیت کی اور جناب مکمل جانتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ دیکھئے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل مومن کی علامات بیان کرتی ہیں ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اگر وہ تکلیف دیتا ہے اپنے پڑوسی کو عذیت پہنچاتا ہے تو پھر کامل مومن نہیں ہو سکتا اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے جو گھر آ گیا ہے اس کا اکرام کرے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت اور پھر ارشاد فرمانے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی اپنے ہمسائے کو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے اپنے موں سے ایسے جملے نہ نکالے جو جملے درست نہیں ہیں جو جملے پاکیزہ نہیں ہیں امدہ نہیں ہیں مومن کی شایان شان نہیں اور پھر ارشاد فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیادار بردبار پاک دامن اور با کردار مومن سے محبت فرماتا ہے اس صفات پیدا ہوں گی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوگا اور پھر فرماتی ہیں بدزبان بدخلاق زدی اور بھکاری سے ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں اور فرمایا بے شک حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے جبکہ بدکلامی بدخل کی یہ جہنم والا عمل ہے یہ انسان کو دوزک کی طرف لے جاتی ہے میرے خیال ہے امام تبرانی کی روایت کرتا ہے اس ایک حدیث پر ہی جو عمل کر لے وہ روحانی طور پر ایک مضبوط مسلمان ہو جائے گا طاقتور مسلمان ہو جائے گا پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہیں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی امام بہک کی روایت لائے ہیں سیدہ پاک سے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا جو بات ارز کرنے لگاؤں میں بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں جن پر اللہ کے انعامات زیادہ ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ انواع اقسام کے کھانے کھاتے ہیں رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور بہودہ گفتگو کرتے ہیں یعنی اسی پہ انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے کھاؤ پیو پہنو اور ہر وقت بہودہ بولو اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا تو خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے تھا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے بندوں پر خرچ ہونا چاہیے تھا اللہ نے اگر تمہیں نواز دیا تھا اور کچھ لوگ تمہارا اکرام کرتے تھے تو کیا مانا تمہارا وقت بات ہی کرتے رہو گے پھر تمہارے لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے تھا اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ایک روایت ارز کرتا ہوں اور آج تین رمضان مبارک ہے میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا گیا یہ وظیفہ آپ کی رشاد فرمائی گئی یہ بات یہ ہم سب کو اپنا لینی چاہیے اور اس کی جو فضیلت انہوں نے بیان کی ہے آپ دیکھئے اس کو بھی امام بہکی نے روایت کیا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ حدید کی تلاوت کرے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے سورہ